دوستو شاہب چھتر کی طرح ایک عورت بھی پیدل حج دوہزار پچیس کے سفر پر نکل چکی ہے اس عورت کا نام صدا انساری ہے جو مہراشت کے شہر پالگڑ سے پیدل حج کے لیے نکل چکی ہے اور کافی دوری کا سفر بھی تکر لیا ہے اس نے پچھلے سال یہ ارادہ کیا تھا یہ منت مانگی تھی کہ وہ پیدل دوہزار پچیس کے سفر پر نکلے گی ابھی کچھ دن پہلے گلے میں ہار ڈالے سنا انساری نامی ایک خاتون پیدل حج پر نکل پڑتی ہے لیکن کیا یہ عورت حج پر جا پائے گی اور اسلام میں ایسی عورت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے جو پیدل حج کرنے کے لیے نظر یا منت مانگے دوستو اسلام میں ایسی عورت کے لیے کیا حکم آیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کیا فرمایا ہے یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستو ہم نے کچھ سال پہلے شہاب چطر کے پیدل حج پر نکلنے کے بعد یہ مانو ایک ٹرینڈ سا نکل چکا تھا جو دیکھو وہ گلے میں مالہ ڈالے پیدل حج کے لیے نکل پڑا تھا نہ پاسپورٹ کا پتہ نہ ویزا کا اور نہ راستے کا پتہ لیکن کچھ ہی دن کا شوق تھا بعد میں ان لوگوں کا پتہ نہیں کہ کہاں گئے اور شہاب کے پیدل حج کرنے کے بعد یہ ٹرینڈ بالکل شانت سا ہو گیا دوہزار چوئیس میں ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت کا پیدل حج پر جانے کا ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک عورت بغیر محرم کے پیدل حج پر نکل چکی ہے اس عورت نے بتایا کہ وہ ہر روز پچیس کلومیٹر کا سفر تے کرے گی اور انڈیا پاکستان، عراق، ایران اور قویت ہوتے ہوئے پیدل مکہ پہنچے گی پہلی بات جیسے پاکستان میں شہاب کو نہیں جانے دیا گیا ایسا ہی اس عورت کے ساتھ ہونے والا ہے اگر ہم اپنے دیش ہندوستان کی بات کریں تو ایک خاتون کے لیے ایک عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے اور وہ بھی پچیس کلومیٹر کا ہر روز سفر تے کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے وہ بھی خاص کر کے ایک عورت کے لیے اس کا شریر ایک مرد جیسا نہیں ہوتا ہے ایک آدمی بری سے بری کنڈیشن میں سروائف کر سکتا ہے لیکن ایک عورت بہت نازک ہوتی ہے اور راستے میں جنگلی جانور تو دور لوگوں سے عزت کا بھی خطرہ ہے اسی لیے حج اور اسلام کا مزاک نہ بنائیں اور اپنے گھر واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرے مشکال شریف کی حدیث میں خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام فلا فلا جنگ میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر ترمیزی شریف کی حدیث نمبر پندرہ سو چھپن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل سفر کرے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس کے پیدل چلنے سے بینیاز ہے اس سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے اسی طرح مختلف حدیث میں یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا خواہ وہ سفر حج کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے اب دوستو سنانساری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہے کہ وہ اپنے گھر آئے اور اپنے شوہر کے ساتھ بائی پلین اس سال حج پر جائے اور اس میں اس خاتون کے لیے ہی بھلائی ہے اور ثواب بھی باقی دوستو آپ سنانساری کے اس پیدل حج کے بارے میں اپنی رائی کیا رکھتے ہیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں سنانساری جس کا یہ اکاؤنٹ ہے حاج آپ لوگوں کو بہت ضروری بات بتانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگ بہت سوال کر رہے تھے کہ کون پیدل حج کے لیے نکلا ہے کون جا رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی جو میں آج مکہ مدینہ پالگر سے پیدل حج کرنے کا سفر سٹارٹ کی ہوں تو گائز میں پالگر سے مکہ مدینہ چل کے جاؤں گی انشاءاللہ میں ڈیلی پچیس کلومیٹر سفر کروں گی میرا یہ سفر انڈیا پاکستان ایران ایران سعودی سے ہوتے ہوئے جا رہا ہوگا تو گائز میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کروں سلام علیکم ورحمت اللہ ہی ببرکاتہ ہو تو میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے بہت سے کمنٹ بہت سے میسج آ رہے کہ ایک اکیلی لیڈیز کیسے ہچ کر سکتی ہے ایک اکیلی لیڈیز کیسے جا سکتی ہے تو آپ لوگوں کے سوال غلط نہیں ہیں آپ لوگوں کے سوال سب صحیح ہے بہت میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں میرے مہرم میرے ساتھ میں ہے وہ بھی میرے ساتھ دوہجار پچیس کی حج کریں یہ انشاءاللہ میں چل کے جا رہی ہوں اکیلے میں نے نیت کی تھی میں نے کام کے لیے نکلی ہوں اللہ کے گھر جانے لیے نکلی ہوں تو آپ سب میرے لیے دعا کریے میرے لیے کوئی مشکل خڑی مت کریے میں بہت دل سے اللہ کے گھر پہ جانا چاہتی ہوں میں نے نیت کی ہوں اور میرے مہرم میرے ساتھ میں ہے وہ چل کے نہیں جا رہے صرف چل کے میں جا رہے ہوں بہت میں میرے ساتھ میں ہمیشہ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریے کہ میں میری مرزل تک پہ